ویلکم بیک ڈیئر سٹوڈنٹس ہم پڑھ رہے ہیں ان پیج آج کی اس کلاس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ ان پیج کے اندر پیج نمبر کس طرح سے ایڈ کیے جا سکتی ہیں یہاں پر انسٹ ایپ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو پیج کے نیچے ہی پیج نمبر کی اپشن بھی موجود ہوتی ہے لیکن اس اپشن کو استعمال کیسے کیا جاتا ہے عمومن یہ ڈیسیبل ہوتی ہے اپشن یہاں پر آپ کلک نہیں کر سکتے ابھی اس کا کوئی مقصد نہیں ہے ابھی جو ہے وہ کچھ تحریر لکھتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ پیج نمبر عمومن استعمال کیس طرح سے کیے جاتے ہیں یہاں پر ڈیئر سٹوڈنٹس واپس آتے ہیں پیج کے اوپر اور یہاں پر ہم کچھ ٹائپ کر لیتے ہیں فٹا فٹ پاکستان زندہ بات کچھ کیا کرنا تھا کنٹرول سوری کنٹرول اے سیلیکٹ اس کو کرتے ہیں یہاں سے لے کے یہاں تک میں بس ایک تحریر لکھ رہا ہوں تاکہ تھوڑی سی تحریر بن جائے اور میں بتاؤں آپ لوگوں کو فرض کریں ڈیئر سٹوڈنٹس کے ایک بار اس کو بھی کہ یہاں پر ہم نے کوئی پانچ پیج لکھے ہوئے ہیں یہ ہمارے پاس ویو کے اندر جاتے ہیں ففٹی پرسنٹ پہ آتے ہیں یا ون فٹ ان ونڈو کے اوپر یہ پانچ پیج ہیں جی ان کو آپ ادھر ادھر سے جو ہے وہ اس کے پیج پلٹ سکتے ہیں یہاں پر چار نمبر پیج کو ہم دیکھ رہے ہیں پھر یہ ہم تین نمبر پیج ہے یہ دو نمبر پیج ہے یہ ایک نمبر پیج ہے تھوڑی سی اس پہلے پیج پر سپیس دے دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ کہ یہ ہمارے پانچ پیج ہیں یہاں پر اب یہ ایک بک ہو سکتی ہے ایک جو ہے وہ رسالہ ہو سکتا ہے کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے جو مختلف پیجز کے اندر لکھی گئی ہے عمومن اگر آپ کتابوں کو دیکھیں آپ اپنی ہی بک کو دیکھیں تو ہر پیج پر پیج نمبر لگا ہوا ہے اب اگر آپ کو بھی یہ ٹاسک دیا جاتا ہے کہ پیج نمبر لگا دیں یہ پانچ کے پانچ پیج ہیں تو ان سب بھی پیج نمبر لگا دیں تاکہ پتہ چلے پہلا پیج کون سا ہے دوسرا کون سا ہے تیسرا کون سا ہے تو اس کے لیے عمومن لوگ کیا کرتے ہیں سیدھا تو طریقہ یہ ہے کہ آپ باکس بنا کے یہاں پر ٹیکسٹ باکس ہے یہاں پر باکس بنا کے لکھنے اس کے اندر ایک اور اگلے باکس کے اندر جا کے آپ لکھنے دو اس کو انگلیش میں کچھ اس طرح سے جو ہے وہ تمام پیجز پر پیج لگانے کی کوشی کی جاتی ہے یہاں پھر کسی اور طریقے سے جیسے بھی ہو لیکن یہ نون پرفیشنل طریقہ ہے اس سے صرف پہلے نمبر پیج پر پیج نمبر لگتا ہے دوسرے پیج پر آپ آتے ہیں تو کوئی پیج نمبر نہیں ہے تیسرے پیج پر بھی نہیں ہے تو اب پیج نمبر لگانے کے لیے جو پرفیشنل طریقہ ہے ابھی فیلحال میں اس کو سیلیکٹ کر کے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں لہٰذا جب آپ نے پیج نمبر لگانے ہے تو یہ کام کیا جاتا ہے ماسٹر پیج کے تھو یہاں پر اگر دیکھیں تو ایم لکھا ہوا ہے ایک بٹن کے اوپر ایم دراصل جو ہے وہ ماسٹر پیج یا ہیڈر فوٹر ویو ہوتا ہے اس کے اندر جا کے بھی ہم کام کرتے ہیں ڈیٹیل سے بھی میں نے آپ کو سمجھانا ہے بس یہ یاد رہے کہ یہاں پر پیج کے دو موڈ ہوتے ہیں ایک جو نارمل موڈ جس کے اندر ہم کام کرتے ہیں کچھ اس طرح سے پانچ پیج ہم نے لکھیں اگر ہم ایم وڑا بٹن دباتے ہیں تو آپ کو صرف ایک بٹا ایک لکھا نظر آرہا ہے اور باقی چیزیں دکھائی نہیں دے رہی ہے یہاں پر یہ ماسٹر پیج ویو ہے آپ اس کو دوبارہ سے آف کر کے واپس اپنے پیج پہ جا سکتے ہیں اس پر ہم نے آگے چل کے اس کو دیکھنا بھی ہے لیکن ابھی پیج نمبر دیکھ لیں اگر آپ نے پیج نمبر لگانے ہیں بھلے یہ پانچ پیج ہیں لیکن آپ ماسٹر پیج میں چلے جائیں اور جہاں کہیں آپ پیج نمبر لگانا چاہتے ہیں تو وہاں پر آپ ٹائٹل ٹیکسٹ باکس ڈراؤ کریں گے یاد رہے کہ ٹائٹل ٹیکسٹ باکس ہی ٹائٹل وغیرہ کے لیے استعمال ہوتا ہے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے ٹائٹل ٹیکسٹ باکس کو اور جہاں پر یہ نمبر لگانا چاہتے ہیں وہاں پر باکس ڈراؤ کر لیں گے کچھ اس طرح سے ابھی میں ایک منٹ کے لیے باکس ڈراؤ نہیں کرتا واپس جاتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں یہ بٹن آف کر کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہاں پر پیج نمبر کی اوپشن بدستور ڈسیبل ہے اس پر ابھی بھی کام نہیں ہو رہا لیکن جب آپ ماسٹر پیج میں جا کے ٹائٹل باکس کو جا کے یہاں پر باکس ڈراؤ کرتے ہیں تو یہاں انسائٹ کے اندر آٹومیٹیکلی پیج نمبر کی اوپشن آنیبل ہو جاتی ہے آپ نے جسٹ باکس ڈراؤ کرنے کے بعد پیج نمبر والا بٹن پریس کرنا ہوتا ہے ایک نمبر سائن اس طرح سے آپ کے باکس کے اندر لگ جاتا ہے آپ اس کو ارجسٹ کرنے اس کی جہاں پر ارجسٹمنٹ رکھنا جاتے ہیں ایرو پہ جا کے آپ جہاں تک یہ باکس رکھنا جاتے ہیں وہاں کہیں ارجسٹ کرنے اور اپنے ماسٹر پیج ویو سے واپس آ جائیں نارمل ویو پہ اب کیا ہوگا آٹومیٹیکلی آپ کے یہاں پر ایک لکھا نظر آ رہا ہے اسی طرح اگر آپ اس کا جو ہے وہ پیج تبدیل کرتے ہیں تو یہاں پر آٹومیٹیکلی دو آ گیا ہے اسی طرح یہاں آٹومیٹیکلی تین چار پانچ جتنے پیج آپ کریئٹ کریں گے ایون آپ اگر اس کے بعد بھی پیج کریئٹ کریں گے کچھ اس طرح سے تو اب کی بار دس پیج ہو گئے ہیں تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر دس نمبر پیج پہ ہم ہیں نائن ہے آٹھ ہے ساتھ ہے تو تمام تمام ایریا کے اوپر آٹومیٹیکلی پیج نمبر اپلائی ہوتے جا رہے ہیں تو ان پیج کے اندر پیج نمبر اس مقصود طریقے سے پروفیشنل طریقے سے آٹ کیا جائے گا پھر اس پر اگر کام کرنا ہے یہ کہ آپ نارمل ویو پر ہے آپ پیج نمبر کو نہیں چھیڑ سکتے رموو نہیں کر سکتے سر ٹائٹل باکس ہی لینا ہے نو ٹائٹل ٹیکس باکس یہ نیچے والا باکس اسی کے اندر یہ چیز جو ہے وہ اپیئر ہو کی سمجھائیے اس کی اچھی طرح سے مزید جب ہم نے ماسٹر پیج کو پڑھنا ہے تو پھر اس میں اور ہم نے بہت ساری چیزیں چھیڑ کے دیکھنی ہے لیکن یہاں تک اگر کلیر ہے آپ کو ایک اسائنمنٹ دی جائے گی جس کے اندر پیج نمبر لگے ہوں گے تو وہ پیج نمبر آپ نے اسی طرح سے ایڈ کرنے ہوتے ہیں سبی کے اوپر ٹھیک ہے جی اگر جو ہے وہ کوئی کوئیسٹن نہیں ہے تو فیلحال کے لیے اجازت جاتے ہیں اللہ حافظ پاکستان زندہ بات